صدر اسلامباد چیمبر آف کومرس احسن زفر بختاوری کہتے ہیں کہ پانچ سو ارب رپے گندم کی درامت پر زائع کیے گئے ڈالر کا ریٹ دو سو پیچانوے پر رکھ کر بجٹ بنایا گیا تو مہنگائی مزید بڑھے گی بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نے کہا کہ ٹیکس حدف بڑھائیں لیکن پندرہ سو ارب رپے ایس او ایز پر زائع نہ کریں ہم نے تو کافی ساری تجاویزات جو ہیں اپنی گورنمنٹ کو بھیجوا دی ہیں اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ چھتی سو ارب کا ایڈیشنل ٹیکس کلیکشن کا ریوینیو ٹارگٹ سیٹ کر رہی ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوگا لیکن اگر ہم نے آئی ایم ایف پیکج میں جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا وہ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈالر ریٹ ٹو نائنٹی فائف کی اوپر بنایا جا رہا ہے بجٹ جو ہم نے سنا ہے اور اگر ڈالر کی پرائس ٹو نائنٹی فائف تک جاتی ہے تو پاکستان میں ایک مہنگائی کا توفان آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جساں سے حکومت ادویات کی اوپر بھی سیلز ٹیکس لگانے جا رہی ہے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ اٹلیس جو ادویات کا شعبہ ہے جو لوگوں کو مریضوں کو سستی ادویات ملنی چاہیے اس کی اوپر بھی سیلز ٹیکس لگ رہا ہے تو دیکھیں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیکس کلیکشن کا حدف ضرور بڑھائیں اور اس میں یہ ہے کہ جو ایس ایس کے اوپر ہم پندرہ سو ارب روپے زائع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم گندم کی پرکیورمنٹ پر چار سے پان سو ارب زائع کر دیتے تھے تو آپ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئیں جس میں جس پرادکٹ کے اوپر سیلز ٹیکس ہے اس کے اوپر ایک کیو آر کورڈ ہو جب وہ کمپنی سے منفیکچر ہوئی ہے چیز کس ڈسٹیبیوٹر کے پاس گئی اس کے بعد کس ریٹیلر نے سیل آؤٹ کی اور یہ کمپلیٹ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اگر ان پلیس ہو جائے تو اس سے بھی پندرہ سو ارب کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈیشنل ٹیکس ریوینیو کلیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو چھتی سو ارب کا ایڈیشنل ٹیکس ٹارگٹ ہے یہ اگزسٹنگ ٹیکس پیرز کی اوپر نہیں ڈلنا چاہیے گورنمنٹ کو نئے ٹیکس پیرز تلاش کرنے چاہیے اور نئے ایوینیوز اور سورس آف ریوینیوز جھونڈنے چاہیے